بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین اختلافات مزید گہرے اور شدید غوتے دکھائی دے رہے ہیں آج آرمی چیف نے جس انداز میں ایک بیان جاری کیا اور اس کے بعد امران خان کا جو بیان آیا اس نے مزید جلتی پر تیل ڈال دیا اور آج جنگل کے بادشاہ اور کیا کیا امران خان نے کہہ ڈالا ہے اس پر اس ویڈیو میں بات کریں گے دوسری طرف نون لیگ کے گجرات کے انتہائی سرکردہ ایک رانمہ ہے انہوں نے مریم نواز کے وزیر کو للکار دیا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی نون اور شین کا کیا قصہ ہے نواز شریف کی حوالے سے نون لیگ نے کیا فیصلہ کیا ہے اور امران خان کو ایک مرتبہ پھر نواز شریف کے انتہائی قریبی شخصیت نے جو ہے وہ ایک دعوت دی ہے یہ کیا دعوت ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی تحریک انصاف نے آج ملک بھر کے اندر جو ریالیز کی ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس پر بھی بات ہوگی امید ہے آپ ویڈیو سمات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے اگرچہ آئی تحریک انصاف کے ہر جگہ پر اتجاجی مزہرے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں لیکن جو اس وقت ایک خوف کی فضاء ہے جتنی بڑی تعداد کو سامنے آنا چاہیے وہ تعداد ابھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگوں کے مسائل ہیں ہر ایک کو روزی روٹی کا مسئلہ ہے پھر جس طرح حکومت انتقامی کاروائیاں کرتی ہے خوف کی فضاء ہے نو مئی جیسا سمندر ہے جس میں کسی کو بھی ڈالا جا سکتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جو ہے ملتے ہیں کچھ رابطہ کرتے ہیں انتہائی پریشانی کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ وہ حالات ہیں جنہوں نے بڑا اثر ڈالا ہے لوگوں نے اپنا غصہ آٹھ فروری کو نکالا ہے یقیناً آج بڑے اچھے اچھے جو ہے وہ مظہرے ہوئے بہت اچھے اچھے پروگرامز ہوئے سوشل میڈیا پر نظر بھی آ رہا ہے لیکن اتنے بڑے اب اس سے بیس گناہ تیس گناہ بڑی تعداد کے اندر عوام جو ہے وہ سڑکوں پر جب تحریک انصاف نکالنے میں کامیاب ہوگی تو وہی اصل میں آپ سمجھیں کہ تحریک کی کامیابی کی طرف جو ہے وہ ایک بڑا آغاز ہوگا پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلافات ہیں یہ اپنی جگہ چیزیں ہیں لیکن آج میں نے جو چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک تو نواز آئی رانہ سناولہ نے ایک پریس کانفرانس کی ہے جعبید لطیف کو بھی بٹھایا ہے اور پھر رانہ تنویر کو بھی بٹھایا ہے اور ساتھ جو ہے وہ آج انہوں نے بتایا کہ آج نون لیگ کا پارٹی اجلاس ہوا ہے اور پارٹی اجلاس کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے قراردار منظور کی ہے تو میاں نواز شریف جو ہے وہی تمام مسائل کا حل ہے تو نواز شریف جو ہے وہ پارٹی کی قیادت سمالیں پارٹی کا نیا ہم بیانیاں دیں گے وہ قیاد بیانیاں ہوگا حکومت پنجاب کی ہو یا وفاق کی وہ ہماری حکومت ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں وہ عوام کی بڑی خدمت کر رہی ہے نون اور شین جو معاملہ کا ہے نواز شریف کے قریبی لوگوں کو آرائیا گیا ہے اس نکتے کا بھی ہم نے جائدہ لیا اور جوید لطیب اور باقی جو ہمارے اختلافات ہیں وہ اندرونی طور پر ہم حل کریں گے لہذا اس معاملے کے اندر مزید جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے نواز شریف چین کے دورے پر ہے اور ان نصرک جوید صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا کہ نواز شریف کے چین پہنچنے بر پاکستانی سفارت خانے کا کوئی نچنی صدقہ اہلکار بھی ان کے استقبال کے لیے نہیں آیا اور نہ کسی چینی سرکاری اہلکار نے ملاقات کی ہے ان کے ہمراہ ان کا نوازہ جنید صفدر ہے نواز شریف وہاں کی تین سٹیل میلز کا دورہ کر چکے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی وہ کاروباری نکتہ نواز شریف نکالیں گے تو اس فارس خانے کوئی نہیں آنا چاہیے اور بیسے سابق وزیراعظم کے طور پر اب وہ کیونکہ مجرم نہیں رہے تو وہ ایک بنت ہے باقی ٹھیک ہے سرکاری پروٹوکول وہ ایک پارٹی کی دعوت پہ گئے ہیں تو وہاں انہیں وہی انجائے کرنا چاہیے پھر عرفان صدیقی جو ہے نواز شریف کے بڑے قریبی آدمی ہیں جن کی تقریریں بھی نواز شریف کو یہی لکھ کے دیتے ہیں مشورے بھی یہی دیتے ہیں اور جو اب تقنون لی کے برمادی ہے اس میں ان کا بھی بڑا کردار ہے اب انہوں نے آج جو ہے ایک مرتبہ پھر سینٹ کے اندر دعوت دی ہے کہ تحریک انصاف اچکزئی کے خلاف تھی لیکن آج اچکزئی ان کے ساتھ ہیں فضل الرمان جو ہے وہ بہت دور تھے لیکن فضل الرمان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے تو ہمارے ساتھ کیوں بات چیت نہیں ہو سکتی لہذا ہمیں آپس کے اندر مل بیٹھنے کی ضرورت ہے معاملات کو آگے بڑھانا ہے اب یہ ایک دعوت ایک حوالے سے اچھی ہے لیکن عمران خان کا جو بیانی ہے وہ اس کے اندر جان نہیں رہتی یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ وہ چمزیں ہیں کہ اگر یہ بات چیت کے اندر نون لیگ سنجید ہے تو بھئی آپ چوری شدہ منڈیٹ واپس کریں اور پھر ہم جو ہے وہ ایک جمہوری ملک کی طرف آگے بڑھیں لیکن یہ کام یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ایک بات بیلیسٹر گور نے کی ہے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو بتا دوں عمران خان ٹینچن دینے والے ہیں لینے والے نہیں ہیں اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی عام ہے جو آج عمران خان نے گفتگو کی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی آبد کوٹلا آپ کو پتا ہے گجرات کے ایک بڑے سینئر نون لے گئی ہیں بلکہ گجرہ والا ڈویجن نون لے کے وہ صدر ہیں اب وہ اس مرتبہ الیکشن نہیں جیت سکے اور پھر ایک ان کی جو سیٹ ہے وہاں پر چودری برادران یعنی چودری شجاعت خاندان جو ہے اس کو جتوانے کی کوشش کی گئی تو بالاخر یہ پڑا پڑا بڑے لڑائی جگڑے تک نوبت پہنچی تو پھر کہا گیا کہ چلیں جینون جو بندہ پیٹھی ہے کہ جیتا ہے چودری علیات اس کو جتوا دیں ورنہ یہ معاملہ جو ہے بڑا خراب ہوگا اب موسیٰ علیہ آپ کو علم ہے زمنی کے اندر ان کو جتوایا گیا ہے اب موسیٰ نکوی آپ کو علم ہے کہ چودری شجاعت اور پروید علیہ خاندان کے رشتہ دار ہیں قریبی اور انہوں نے خاندان کو بھی پہلے تقسیم کیا اور اب جو ہے انہوں نے جو گجرات کی مشینری ہے اس کو استعمال کیا اب آبد کٹلا کو اس چیز کا بڑا رنج ہے کہ بھئی ہماری یہ سیاست ہے ہمارا علاقہ ہے ہماری یہاں پہ ساخھ ہے ہم پولٹیکل ورکر ہیں جب کوئی جلسہ نہیں کروارا تھا تو مریم نواز کا جلسہ کروانے والا آبد کٹلا تھا اور ریزنیبل گیدرنگ تھی اگرچہ اس وقت نون لے کی دو چار آزار بندہ جمع ہونا وہ لاکھوں کے مجمع تھا چونکہ لوگ تو آتے نہیں تھے اب اس محول کے اندر اب یہ ان کے جو بندے تھے ہمیتی وزیر بن گیا ہے چودری شجاعت خاندان تو وہ پنجاب وفاق کے اندر بن گیا ہے وزارتوں کے اندر تو اب یہاں پہ آبد کٹلا چونکہ مخالف امیدوار تھا تو جو آبد کٹلا کے ہمیتی تھے ان کے خلاف پرچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب اس پر آج جو ہے وہ چودری جو آبد رضا ہیں انہوں نے آج ایک بڑا اعلان کیا ہے اور یہ پارٹی کے لیے بھی کان کھڑے کرنے والی بات ہے اور چودری خاندان کے لیے بھی چودری خاندان سے مراد چودری شجاعت خاندان اب یہ ایک درخواست ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب اعلیٰ گدارش ہے کہ پاکستان مصرف لیگ نون گجرات کا درینہ کارکن نور گدشتہ الیکشن میں چودری آبد رضا کٹلا کا سپورٹر تھا مورخہ چوبیس اپریل دو آزار چوبیس کوئیس سے چوتھانہ سی تیس رائع عالمگیر اختر گجر نے مجھے طلب کر کے بلا وجہ مجھے چار ساتھیوں سمیت حوالات میں بند کر دیا کئی گھنٹے گزرنے کے بعد جب میرے گھر والوں کو فکر لاکھ ہوئی اور تھانے میں آئے تو مجھے حوالات میں بند دیکھ کر وجہ تریافت کی تو ایسا چوتھانہ سی تیس رائع عالمگیر نے بتایا کہ ہم نے سات اکونجہ کی رپٹ لکھ دیئے یعنی آپس کے اندر جو دو تقرار ہوتی ہے دوسرے فریق کے بندے بلائے ان کے بھی دو اندر کر دی ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ نہ میری کوئی لڑائی ہوئی نہ جگڑا یہ تو پرانی ایک بات تھی تو وہ اس وقت ہی ختم ہو گئی تھی جنابی علیہ ہم زیر عطاب ہیں دوہزار چوبیس کے الیکشن میں تقریباً پانچ ہزار بندوں کا جلسہ سرائع عالمگیر شہر میں کروایا تھا جس کی آج مجھے یہ سزا دی جاری ہے یعنی مریم نواز صاحبہ یہ جلسے کی لیکن میں چٹان کی طرح اپنی جماعت اور قائد کے ساتھ کھڑا ہوں سیاسی مخالفین کے ہر ظلم و ستم کو دوہزار اٹھارہ سے ہم برداشت کرتے ہیں لیکن اب اپنی جماعت کے اندر بھی انکوائرییں بہت رہیں اب اس پر جو آبد رضا ہیں کوٹلا والے انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا مجھے یہ چونکہ پگڑی انہوں نے پینائی تھی جلسے کے اندر جس میں آداروں کا مجمع تھا تو یہ کہتے ہیں مجھے پگڑی پینانے والوں کی اگر پگڑیاں اچھا لی جائیں گی تو میں گجرات کے جالی بزراء کو دن میں تارے دکھاؤں گا نون لیگی حکومت میں نون لیگ کے کارکنان کے خلاف سرکاری مشینری کا استعمال افسوسناک ہے گجرات پولیس کس کے حکم بار نون لیگی کارکنان کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنا کر انہیں پابندے سلاسل کر رہی ہے نون لیگ کے کارکنان بے یاروں مددگار نہیں انشاءاللہ ان کے تحفظ کے لیے ہم موجود ہیں سرکار کے ملازمین جالی بزراء سے اپنے وفاداری ثابت کرنے کے لیے قانون شکنی کے مرتقب نہ ہوں غیر قانونی اقامات دینے والے خود تو پتلی گلی سے نکل جائیں گے لیکن معاملات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا تو اب مریم نواز کے وزیر صاحب کو اور شہباز شریف کے وزیر کو آبد رضا کوٹلا جو ان کے ڈویجنل صدر ہیں انہوں نے جالی وزیر قرار دیا ہے اب اس سے بڑا کیا ہے یعنی فارم سنتالیس اور جال سازی پی ٹی آئی تو بات کرے تو وہ اور بات ہے تو یہ معاملات کو ہیں یہاں تک اگر پارٹی نے ان کو پتا ہے کہ محسن نکوی کا ان پر گلہ شکو ہے اب یہاں پہ عمران خان کا بھی بیان آیا آرمی چیف کا آج بیان آیا اور سوشل میڈیا ٹرولز اور ترقی اور امن اور یہ ہم نے کرنا ہے وہ ساری چیزیں بیان کی لیکن جوم تحسیس کی حوالے سے پھر اس کے بعد عمران خان کا جو بیان ہے وہ آج چلایا گیا ہے یہ باقیدہ طور پر انہوں نے جو باتیں کیے وہ بڑی عام ہیں جو باتیں انہوں نے شروع میں کی وہ مذہبی انہوں نے ٹچ دیا اور وہ انہوں نے گفتگو کی انسان آزاد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میری جانب سے میری قوم کو پیغام دے کہ آزادی کبھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی جبکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا آزادی کی حصول کے لیے لڑنا پڑتا ہے برسغیر کے مسلمانوں نے قائد آزم کی قیادت میں اپنی آزادی کیلئے بھی مثال جدوجود کی آج ہمیں بھی اپنی آزادی کیلئے خوف کی زنجیریں توڑ کر نکلنا پڑے گا مجھے یقین ہے کہ ایک مرتبہ میری قوم صحیح ماروں میں آزاد ہو گئی تو پاکستان کو عظیم بننے سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو عمران خان نے یعنی ایک طرف آرمی چیف صاحب وہ پاکستان کو عظیم بننے کا اپنا انہوں نے ویژن دیا ہے عمران خان نے اپنا ویژن جو ہے ہم آزادی میں ایک جنگل کا بادشاہ حائل ہے یہ اب آپ کو علم ہے وہ کس کو کہتے ہیں جو دستور اور قانون کی دھجیاں اڑا کر ملک میں بدترین آمریت قائم کی ہوئے جنگل کے اس بادشاہ کی زد اناق قانون کو خاطر میں نہ لانے اور ملک کے دستور کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی زد ملکی معیشت نظام حکومت حتیٰ کے جمہوریت اور عدلیہ کی تباہی کا سبب بن رہی ہے اب یہ ملکی تباہی بربادی معیشت کی بربادی کا ذمہ دار عمران خان جو ہے انہوں نے جنگل کے اس بادشاہ کو قرار دیا ہے میں یہ سمجھ دا ہوں کہ ملک کی تباہی کے جاری سلسلے کو روکنے کے لیے قوم کا ہر فرق اپنا کردار ادا کرے اور اللہ نے اسے طاقت اور وسائل دے رکھیں انہیں اپنی ازادی کے حصول کے لیے بخص کریں میرا اپنی قوم کے نام پیغام ہے کہ حقیقی ازادی کے حصول کے لیے مجھے جو قربانی بھی دینی پڑی دوں گا مگر اپنی اور قوم کی ازادی پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا یعنی نو ڈیل میری قوم جان لے کہ مجھے سرہ سر جالی جھوٹے منگڑت اور بے بریاد مقدمات کی پاداش میں قدشتہ نو ماہ سے جین میں قید کیا گیا مجھے اگر نو سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے جین میں قید رہنا پڑا تو رہوں گا مگر میری قوم کو غلامی کی دنجیروں میں جکڑنے والوں سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا یہ بڑا ایک عام اور تقڑا بیان انہوں نے جاری کی ہے کل یوم تحصیص تھا جو ہے وہ یہاں پہ زیر تحریک انصاف کا آج یہ بیان جاری ہوا ہے آرمی چیف کے بیان کے بعد اس کی ٹائمنگ بڑی عام ہے جو جاری کیا گیا ہے تو یہ ایک بڑا واضح دو ٹوک پیغام ہے کہ ٹکراؤ شدید ہے لیکن دوترے طرف خیبر پختون خان جو حکومت ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ مدد بھی مانگی ہے میں کوشش کروں گا کہ اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد